حاضر ہوئے ہیں یہ مخدوم سید جلال الدین یا جہانگشت کا مزار اکتس ہے آپ ہوتے ہیں مخدوم سید جلال الدین حیدر سرخوش علیہ الرحمہ کے اور آپ کے مزار کے بالکل ساتھ سید نر ناصر الدین جو آپ کے سبزادے ہیں ان کی مرکد اتر بھی موجود ہیں ان ہستی کے بارے میں ہم افتر علی شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ جس طرح ان کے نام کے ساتھ جہانگشت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ بنین و انسان کی تربیت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک اور بخاری سادات ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تار پہاڑوں کی چوٹیوں پر انبسیرہ کیا تو کیا کہنا چاہیں گے جلال الدین جہانگشت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج جلال الدین سید مہدون جہانگشت کو بھاری دکھوی ان کے مزار پہ کھڑے ہیں یہ ہیں ابن سید سلطان عمد قبید اور ابن مہدون سید جلال الدین صرف پوش خطب کمال سلطان کی بھوتے ہیں ان کے لیے یہ نہایتی علم والے اور زود والے اور حیادت والے والیولد والے ہیں جہانگشت کے بارے میں یہ ہے کہ پوری دنیا کھینوں نے صحت کیا اور تبلیغ اسلام کی اور غیر مذہب کو دین اسلام میں دا حق فرمایا تھا افریقہ تک اور کہتے لڈاہ تک اور بنگال اور جاپان یعنی ان کی بارے میں ایک وہ ہے کہ یہ سرکار جو اللہ کی رضا سے اللہ کا حکم سے چوتھے اسمال تک سرکار نے فرشنوں گومت میں پرواز کی تھی تو لہٰذا ان کا پہلے مزار سکوچ کے کنارے تھا ماضی جب توفان آیا تو ان کا مزار اپڑ گیا تو ان کی اولاد نے اندو یہاں کا دفن کیا ان کے مرکب میں اتنی نورانیت ہے کہ ان کے مزار کے پاس جو ہے وہ مولا سرطار کے پاؤں کا دشانہ موجود ہے وہاں زہرات کے لیے لوگ آتے ہیں ان کا ایک گرید ہے تلسیدہ سندو تھا ان امون شیدہ خلیفہ تو اس نے اسلام قبول کیا اس کے ساتھ چونکہ یہ ہندو ماتا کی پوجہ کیا کرتے تھے اس کے علاقے میں یہاں کر بجوار میں جلال پر پیرہ جلال پر جٹا یہ جتنی بھی علاقے میں ان کی تبلیغ سے حضور اور مسلمان ہوگے خصوصاً عرائی قوم جو عرب کی تھی اور اس طرح بلوچ خان لان جو حضرت حمزہ کی علاقہ سے تھا اس علاقہ میں سرکان اللہ حقر آباد کیے اور آج بھی ہندس سندر میں سرکار کا بہت بڑا نام ہے ان کی ایک درستگاہ تھی جس کی درستگاہ سے فقراء، حولیاء اور علم والے لوگ یہاں سے درست لے کر پورے ہندوستان میں پورے افرانستان چائنہ لڑاہ تک جا کر تبلیغ کرتے تھے اور دعوت اسلام دیا کرتے تھے اسی لئے سرکار کا نام بہت ہی بلد ہے بہت ہی زود والا ہے قبلہ یہ بتائیے گا کہ ان ہستیوں کا جس طرح ہم ان کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ سراندیف کی جزئیر میں بھی گئے اور انہوں نے لکھا کہ عمر انشوت اب وہ عمر دینے والی انہیں کیا ان کے ڈائریکٹ جن کے طالب ہوتے ہیں وہ ہستی ہوتی ہے کہ کہاں سے انہیں عام داتا ہے یہ ایسے ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ تو کس کا طالب میں یعنی ہم اللہ اور کل قرآن کی طالب یہ دین کا سلسلہ جو ہے اللہ وتبارک و تعالیٰ سے پاک عمر اسلام اس کے بعد عبدالی علیہ السلام اس کے بعد معی فاطمہ کی دعا سے امام حسن حسین اور ان کی اولاد سے بارہ اماموں سے یہ یہ اللہ کی نظرات ہے اللہ کی طرف سے سچ جو کہ یہ سچے اور صادق تھے تو عموماً یہ اسلام تو صادقین کے گھر سے اس کی تشریح ہوتی ہے اس کے رضول ہوتا ہے اس کی تبلیغ ہوتی ہے لہذا یہ سلسلہ جو ہے پاک رسول سے لے کر ابھی تک بدوسطور سینہ پر سینہ جاری ہے اور اللہ کی مرضی سے اللہ کی طاقت سے اللہ کی رضا سے ان میں اللہ پاک نے ایسے صدایتیں پیدا کی ایسی صداقت پیدا کی آج تک یہ جو ہے یہ مزارات روشن اور دعائیہ حساب سے مخلوق کے لیے خلاق عامہ کے لیے یہ قابل رحم ہوتا ہے ماشاءاللہ جیس ان اسدیوں کا سینہ بسینہ بھی ان کا علم جاری ہے اور کتابوں کی شکل میں بھی ہمارے صدقہ حضر شاہ صاحب موجود ہیں جو حاجی امام بخاری کے فرزندان جو روشن ستارے ہیں ان پہ ایک کتاب مرتب فرما رہے ہیں چند دنوں میں وہ کتاب مندر عام پہ آ جائے گی آپ کے جو نو فرزندان ہے حاجی امام بخاری علی رحمہ کے تو اس کتاب کے حوالے سے اور آج کے سٹور کے حوالے سے ان سے ہم جائیں گے کہ بتائیں اس بالمین شاہ صاحب نے بڑا محسن بزاہ دیا ہے مظلوم جاری جنگہ شرکار کے لیے تو میں اپنی پہلی کتاب انوارم صدقہ بخاریہ میں بھی ان کے تفسیریں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ آل نبی اور آج جاری ہیں سیستر اولاد کے دسوئے مہم بلی نکی پر سامنے کے اولاد میں سے ان کے اولاد میں سید جابر ثانی ان کے آگے جو ہیں سیب دولہ اور سید اسمہیل سید اسمہیل سے جانا ہے یہ تو بخاری سعزاد آج چلے ہیں سید اسمہیل سے پاگری سعزاد آج چلے ہیں یہ طرح بلدین پاگری سبکی گیا ہے یہاں ساتھ ہی ماموز نادا سدین جن کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد عطاق کی انہوں نے کشمیر کے حوالے روشن چرار ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کو دیکھ رہے ہیں یہ دیوار ہے دیوار پر سامنے کا نشان بنہا ہوئے مظلوم جانے 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 جب مہوج میں آئے دیوار پر سوار ہوئے سامنے کی تابر ہوئے اور دیوار دوڑ پڑی یہ سرگالی قرامات میں ہے اور اسی طرح یہ ساتھ جانا تحفہ کناہے تھے قدمگاہ مہرہ علی سرکار یہ بھی ساتھ آپ اس کی تصویر دیں گے یہ بہت بڑی تاریخی چیز ہے آپ کو یہ تاریخی چیز بھی ہم دکھاتے ہیں یہ قدمگاہ مولا علی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہے جو حضرت سید جلال الدین جہانیا جہانگشت کا جو مزار اقدس ہے اس کے باہر یہ قدمگاہ حضرت علی مشکل کو شاہ علیہ السلام موجود ہے آپ جب یہاں پہ تشریف لائیں تو ان پرفیض جگہوں سے اور ان روحانی جگہوں سے ضرور فیضیاب ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ نکھے بان یہ ایک ہے یہ آپ کو آنیں